ہالو فرینز نمسکار آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے دو فلموں کے بارے میں بالا اور اجڑا چمن لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد دلا دوں کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو ملناٹا افیشل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ضرور ضرور کیجئے گا دوستو آپ کو تو پتہ ہی ہے بالا اور اجڑا چمن دونوں گنجے لڑکوں کی کہانی ہے یہ کہانی ہے ینگ ایج میں پری مچی اور بالڈنگ جسے ہم کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ اگر ایک eligible bachelor کے بال جھڑنے لگے اور وہ almost گنجہ ہو جائے تو لڑکی نہیں ملتی ہے اور کیا problems ہوتی ہے social problems وغیرہ وغیرہ اس کے بارے میں ہے یہ دونوں فلموں کی کہانی کچھ similar ہے اب کتنی similar ہے وہ تو ریلیز ہونے پر ہی پتہ چلے گا اور جہاں ریلیز کی بات چلی آپ کو بتا دوں کہ اجڑا چمن آٹھ نویمبر کو ریلیز ہونے والی تھی اور وہی پر بالا سٹارنگ آئیشمان خورانہ اس کی ریلیز ڈیٹ تھی پندرہ پندرہ نویمبر actually بالا بن رہی تھی اور بالا بن کر اناؤنس ہو گئی تھی اس time تک کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اجڑا چمن بھی ایک فلم بن رہی ہے similar story line پر یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اجڑا چمن سٹارز yes وہی سانی سنگھ جن کو آپ نے سونو کے ٹیٹو کی سویٹی میں بہت پسند کیا تھا خیر جب لوگوں کو پتہ چلا کہ اجڑا چمن نام کی ایک فلم بن رہی ہے actually بن گئی ہے تب ہی پتہ چلا کہ وہ آٹھ نویمبر کو ریلیز ہو رہی ہے obviously آئیشمان خورانہ سٹارر بالا کے پروڈیوسر دینیش ویجن کو بھی شوق لگا جیسے کہ دنیا کو لگا کہ ارے ایک ہی story پر similar story line پر دو فلمیں کیونکہ اس میں بالا میں آئیشمان خورانہ گنجے ہیں اور اجڑا چمن میں سنی سنگھ گنجے ہیں خیر بالا کے پروڈیوسر سمجھ گئے کہ ہمارے ایک ویک پہلے اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ سبجیکٹ میں similarity ہے اور بالا کے پروڈیوسر کو یہ بھی لگا کہ اگر میں ایک ویک بعد آتا ہوں یعنی اجڑا چمن اگر آٹھ نومیمبر کو آتی ہے اور میری فلم بالا پندرہ نومیمبر کو آتی ہے تو میرے success کے چانسز اتنے کم ہو جائیں گے کیونکہ آخر story تو similar ہے اس لیے دینیش ویجن گئے بھوشن کمار کے پاس بھوشن کمار کی مرجاوہ آٹھ نومیمبر کو ریلیز ہونے والی تھی تو انہوں نے request کیا کہ اگر آپ آٹھ کی جگہ پندرہ نومیمبر کو آتے ہیں تو میں میری فلم پندرہ نومیمبر کی جگہ آٹھ نومیمبر کو لے کر آتا ہوں تاکہ بالا اور اجڑا چمن ایک ہی ساتھ آئے اس کے بعد survival of the fittest کہتے ہیں اس کے بعد جو بھی فلم اچھی ہے وہ چلے گی لیکن اٹلیس مجھے یہ disadvantage نہیں ہوگا کہ میں اجڑا چمن جو کی similar story line ہے اس کے ایک ہفتے بعد اپنی فلم لاؤں گا and the magnanimous بھوشن کمار انہوں نے ان کی بات سن لی اور انہوں نے پھٹ سے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں مرجامہ کو ایک ہفتے آگے پوسپون کرتا ہوں آپ اپنی بالا ایک ہفتے پہلے لے کر آ جائیے تاکہ آپ اجڑا چمن کے ساتھ آئیں گے اور آپ کا کوئی نقصان ویسے نہیں ہوگا ایک ہفتے بعد میں آنے کا جو نقصان ہونے والا تھا اور اس لیے اب release dates change ہو گئی ہے اجڑا چمن آٹھ نومیمبر کو آئے گی اسی کے ساتھ بالا بھی آٹھ نومیمبر کو ہی ریلیز ہوگی اور مرجامہ جو آٹھ نومیمبر کو release ہونے والی تھی وہ اب پندرہ نومیمبر کو آئے گی ایکچولی کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی ہے اگر ہم آپ کی میموری کو تھوڑا پیچھے لے کر جاتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا مرجامہ سب سے پہلے 2nd October کو announce ہوئی تھی اس کی release 2nd October کی ہونے والی تھی لیکن جب عادتے چوپڑا نے کہا کہ میں میری war 2nd October کو گاندھی جہنتی کو release کروں گا obviously کوئی producer اتنا بے وکوف نہیں ہے کہ وہ کہے گا میں war کے سامنے آؤں گا اور اچھا ہی ہوا war کے جو آنکھڑے دیکھنے کو مل رہا ہے box office کے آنکھڑے تو صحیح ہے کہ مرجامہ پوسپون ہو گئی اور مرجامہ پوسپون ہو کر 8th November کو schedule ہو گئی 8th November کو ہی پاگلپنتی release ہونے والی تھی پاگلپنتی which stars Anil Kapoor and John Abraham and directed by Anis Basmi اب John Abraham کے دوست ہیں مرجامہ والے مرجامہ کے producer ہے نکل اڑوانی وہ بھی جان ابراہیم کے دوست ہیں بھوشن کمار تو of course جان ابراہیم کے دوست ہیں اور اس فلم کے ڈریکٹر مرجامہ کے ڈریکٹر ملاپ ملن زویری وہ بھی جان ابراہیم کے بہت قریبی دوست ہیں کیونکہ انہوں نے ایک ساتھ میں ستیمیف جائتے کی تھی اور اب ستیمیف جائتے تو بھی ساتھ میں ہی کر رہے ہیں تو جان ابراہیم نے گریز دکھایا اور انہوں نے کہا کہ میں میری پاگلپنتی کو پوسپون کر دیتا ہوں تاکہ مرجامہ کو ایک کلیر فیلڈ ملے اور اس پرکار سے مرجامہ 2 اکٹوبر سے 8 نبیمبر پوسپون ہو گئی اور پاگلپنتی آگے بڑھ گئی پاگلپنتی اب 22 نبیمبر کو ریلیز ہونے کا اعلان کر چکی تھی اور بالا کے ساتھ ایسے ہوا بالا بہت مہینوں پہلے 22 نبیمبر کو ریلیز ہونے والی تھی اب کیونکہ پاگلپنتی 22 نبیمبر کو آ رہی تھی تو یہ ایسا ہوا کہ بالا کو اب پاگلپنتی کا اپوزیشن فیز کرنا ہوگا جب بالا سب سے پہلے 22 نبیمبر کو ریلیز ہونے والی تھی تب پاگلپنتی نہیں ریلیز ہونے والی تھی کیونکہ پاگلپنتی کی ڈیٹ تھی 8 نبیمبر کی لیکن مرجامہ 8 نبیمبر کو آئی اس کو اکومیڈیٹ کرنے کے لیے پاگلپنتی والے شفٹ ہوئے اور پاگلپنتی جا کر شیڈیول ہوئی ری شیڈیول ہوئی 22 نبیمبر کو دیکھتے ہی دیکھتے کرن جوہر کی بھوت پوسپون ہو گئی بھوت آنے والی تھی 15 نبیمبر کو کرن جوہر نے اعلان کیا کہ ہمارے ویجول ایفیکس کمپیوٹر گرافکس بہت سارے ہیں اور اس لیے اب ہماری فلم 15 نبیمبر کو نہیں آئے گی ان فیکٹ یہ سال میں نہیں آئے گی وہ 2020 میں آئے گی پراببلی فیبرلی 2020 میں تو 15 نبیمبر والی ڈیٹ کھالی پڑ گئی دینیش وجہ نے کہا میں میری بالا 15 نبیمبر کو ریلیز کر دیتا ہوں تاکہ مجھے پاگل پنتی کا اوپوزیشن فیس نہیں کرنا پڑے تو یہ تیہ ہو گیا کہ 8 نبیمبر کو مرجامہ آئے گی سولو 15 نبیمبر کو بالا آئے گی سولو اور 22 نبیمبر کو پاگل پنتی آئے گی سولو بٹ بیچ میں اجڑا چمن آٹ اپ کی اور اجڑا چمن کے پروڈیوسر کمار منگت پاٹک نے اناؤنس کیا کہ ہم 8 نبیمبر کو آئیں گے کیونکہ اوپوزیسلی انہیں بالا سے پہلے آنا تھا اس واسطے اس وجہ سے دینیش وجہ بھوشن کمار کے پاس گئے اور انہوں نے ریکویسٹ کیا کہ آپ اگر مرجامہ کو پوسپون کرتے ہیں تو میں میری بالا کو پریپون کر دیتا ہوں اور اس پرکار سے بالا اور اجڑا چمن دونوں ایک ہی دن ریلیز ہوگی تو اب فائنل پوزیشن کیا ہے پتہ ہے یہ ویڈیو بہت کنفیوزنگ ہے لیکن فائنل پوزیشن اس طرح ہے 8 نبیمبر کو بالا اور اجڑا چمن دونوں فلمیں with similar storylines دونوں گنجے ہیرو کی کہانی 15 نبیمبر کو مرجامہ 22 نبیمبر کو پاگل پنتی تو یہ ہے ریلیز کا میری گو راؤنڈ اور دو دنوں پہلے جب بالا اور اجڑا چمن کے پوسٹرز ریلیز ہوئے الگ الگ پوسٹرز ریلیز ہوتے ہیں لیکن ایک پوسٹر بالا کا اور ایک پوسٹر اجڑا چمن کا ریلیز ہوا آپ یقین مانیں گے دونوں پوسٹرز بھی اتنے similar تھے کہ دونوں گنجے جو ہیروز ہیں ان کے اوپر پانی ڈالا جا رہا ہے جیسے ہم پیڑ پودوں کو پانی دیتے ہیں تاکہ پیڑ پودے اگے اسی طرح کومیڈی فلم ہے دونوں فلمیں کومیڈی ہے اسی طرح ان دونوں گنجوں کے سر پر پانی دیا جا رہا ہے تاکہ بال اگے اب کس نے کس کا پوسٹر کاپی کیا یہ تو ہم نہیں بتا سکتے ہیں کیونکہ ہمیں بھی نہیں پتا کیا بالا کے پبلسٹی ڈیزائنر نے اجڑا چمن کے پبلسٹی ڈیزائنر کی کاپی کی یا پھر اجڑا چمن کے پبلسٹی ڈیزائنر نے بالا کے ڈیزائنر کی کاپی کی یا ہو سکتا ہے دونوں نے کسی اور سے کاپی کیا ایکچلی جب اجڑا چمن کے ریلیز ڈیٹ اناؤنس ہوئی تھی یعنی اجڑا چمن فلم ہی اناؤنس ہوئی تھی کیونکہ اس سے پہلے تو کسی کو خبر ہی نہیں تھی کہ یہ فلم بن رہی ہے بن چکی ہے ریلیز ہونے والی ہے تب سے ٹریڈ میں باتیں ہونے لگی خسپس ہونے لگی کہ اجڑا چمن اور بالا دونوں کسی ساؤتھ فلم کا ریمیک ہے افکاوس پھر کمار منگت پاٹھک نے تو اعلانی کر دیا کہ ہماری فلم ایکچلی ایک ساؤتھ فلم کا ریمیک ہے لیکن بالا بھی کیا اسی فلم کا ریمیک ہے یا اریجنل سٹوری ہے یہ تو آٹھ نویمبر کو جب دونوں فلمیں اکٹھی آئے گی سنما گھر میں تب پتا چلے گا لیکن اس سے پہلے یہ پوسٹرز تو بہت ہی زیادہ سمیلر ہے شاید یہ پوسٹر دیکھ کر آپ یہ کہیں کہ اگر سر پر پانی دو تو شاید سیم آئیڈیا سب کو آتی ہے یہاں پر وہی آئیڈیا آئی کہ ہم کیوں نہ گنجے کی کہانی پر فلم بنائیں دوستو آپ کو ہمارا یہ ویڈیو about the release of bala and ujra chaman now on the same date کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں جا کر ضرور اپنے کومنٹس پوست کیجئے گا اور ہمیں یہ بھی بتائیے گا آپ کے کومنٹس کے ذریعے کہ آپ ان دو فلموں میں سے کونسی فلم پہلے دیکھیں گے کونسی فلم سیکنڈ دیکھیں گے دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے and آپ کے حساب سے کونسی فلم باکس آفیس کی ریس جیتے گی عائشمان کھرانا کی بالا یا سنی سنگھ کی اجرا چمن یا پھر دونوں thank you شکریہ